بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہ المدثر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پروردگار کی بڑھائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے تعلیب ہو اور اپنے پروردگار کی بیئے صبر کرو جد سور پھوکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور مالِ کثیر دیا وَبَنِينَ شُهُودًا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور ہر طرح کے سامان میں وہ سعدی ثُمَّ يَقْمَعُ أَنْ أَزِيد ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی ثُمَّ نَظَر پھر تام ملکیا ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر پھر تیوری چڑھائی اور مو بگار دیا ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَر پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے سَأُسْلِيهِ سَقَر ہم انقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے وَمَا أَدْرَا كَمَا سَقَر اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر وہ آب ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَر اور بدن کو جھلس کر سیاح کر دے گی عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَر اس پر انیس داروگہ ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم میں دوزف کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آدمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم لیل اذ ادبر اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب روشن ہو انہا لائحدا الكبر کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجی بے خوف جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گروہ ہے مگر داہنی طرف والے نیت لوگ کی جنات یتساءلون کہ وہ بازہائے پہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزت میں کیوں پڑھے جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہلِ باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روزِ جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اس حال میں سفارش کرنے والوں کے سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیت سے رو گرنا ہو رہی ہیں فَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَهُ گویا گدھے ہیں کہ بھی دک جاتے ہیں فَرْوَتْ مِنْ قَسْوَرَهُ یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے جو اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ تو جو چاہے اسے یاد رکھے فَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هو اہل التقوى و اہل المغفرة اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی درانے کے نائق اور بخشش کا مالک ہے